اللہ کے نام سے شروع جو نہایت نہربان رحم والا احمد رضا کی ہے آیا ہر سنت رفوت حضرت احمد رضا کی ہے زیارت رشک جنت حضرت احمد رضا کی ہے زیارت رشک جنت آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری پھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام سباہ تیرا بریلی اتر پردیش کے روحل کھنڈ علاقے میں واقعے ہندوستان کا وظیم و شان شہر ہے جو قومی یک جہتی سیاسی بصیرت اور عدبی بلندی کے ساتھ ساتھ بزرگوں کی روحانی کشف و کرامات کی وجہ سے پوری دنیا میں اپنا ایک الہدہ مقام رکھتا ہے یہاں کی مٹی نے بڑے ہی عالم فازل بزرگوں سیاسی رہنماؤں شائروں عدیبوں و صوفی سنتوں کو جند دیا ہے اس سرزمین بریلی میں چودویں صدی کے مجدد شریعت تاجدار ملت شہنشاہ علم و عرفان امام اہل سنت مولوی حافظ قاری مفتی حکیم الہاج الشاہ ابو محمد عبد المصطفی محمد احمد رضا خان صاحب فازل بریلوی رحمت اللہ علیہ جیسی ہستی پیدا ہوئی جس کی وجہ سے بریلی کو بریلی شریف کہلانے کا عزاز حاصل ہوا حضرت امام احمد رضا خان صاحب رحمت اللہ علیہ تمام عالم اسلام میں حضرت فازل بریلوی یا عالی حضرت کے نام سے پہچانے جاتے ہیں عالی حضرت رحمت اللہ علیہ ایک سچے عشق رسول محترم صوفی اور عالم دین گزرے ہیں آپ کے پائے کا کوئی دوسرا دینی مدبر اور دانشور آج تک اس علاقے میں پیدا نہ ہوا آپ کے اخوال و ارشادات قرآن و سنت کی مکمل تعیید اور حمایت کا نمونہ ہیں عالی حضرت رحمت اللہ علیہ کے مورس عالی مولانا سعید اللہ خان صاحب قندھار کے موقر قبیلہ بڑھہیچ کے پٹھان تھے آپ مغلیہ دور حکومت میں سلطان محمد شاہ کے زمانے میں لاہور آئے تھے اور معزز عودو پر فائز ہوئے لاہور کا شیش محل آپ ہی کی جاگیر تھا لاہور سے آپ دہلی آئے عالی انتظامی صلاحیتوں کی وجہ سے حکومت وقت نے شیش حضاری کے منصب جلیلہ سے سرفراز کیا اور شجاعت جنگ بہادر کے خطاب سے نوازا حضرت سعید اللہ خان صاحب کے سابزادے مولانا سعادہ تیار خان صاحب حکومت کے وزیر مالیات تھے ان کو حکومت مغلیہ کی جانب سے ایک جنگی مہم پر روحل کھنٹ بھیجا گیا فتح ہو جانے پر آپ کو بریلی کا صوبے دار بنانے کے لیے فرمان شاہی آیا پر آپ بستر مرد پر آرام فرما تھے آپ کے سابزادے مولانا محمد آزم خان صاحب بہت بڑے عہدے پفائز تھے بریلی تشریف لائے کچھ برس و بعد حکومت کی ذمہ داریوں سے سبب دوشی حاصل کی اور زہد و تقویٰ اور روحانیت کے جانب مائل ہو گئے پھر تاریخ دنیا ہو کر محلہ مواران میں شہزادے کا تکیہ جو آپی کے نام سے مشہور ہے وہیں قیام فرمایا وہیں آپ کا مزا شریف بھی ہے آپ کامل اولیاء اکرام میں سے تھے آپ کے سابزادے مولانا حافظ قاظم علی خان صاحب شہر بدائیوں کے تحصیل دار تھے آپ کی خدمت میں دو سو سواروں کی بٹالین رہا کرتی آپ کے سابزادے کا نام مولانا شاہ رضا علی خان صاحب تھا جو اپنے وقت کے قطب تھے آپ سے بے شمار کرامت زہور میں آئیں حضرت شاہ رضا علی خان صاحب کے سابزادے تھے مولانا شاہ حکیم نقی علی خان صاحب جو یکم رجب بارہ سو چھالیس ہجری میں محلہ زخیرہ میں پیدا ہوئے آپ علوم ظاہری میں یقتہ تھے نظر فراست کا یہ عالم تھا کہ جو فرمایا وہی ظہور میں آیا آپ کا وصال بارہ سو ستانوے ہجری مطابق اٹھارہ سو اسی عیزوی میں ہوا محلہ ماماران شہزادے کا تقیہ میں آپ کا مزار پر انوار ہے آپ ہی کے سابزادے شدی کے مجدد امام اہل سنت عالی حضرت جناب امام احمد رضا خان صاحب رحمت اللہ علیہ ہیں امام احمد رضا خان صاحب رحمت اللہ علیہ کے مورس اعلہ کے مزار مبارک بریلی میں آپ کے آبائی سٹی اسٹیشن قبرستان میں واقع ہیں روز شمبہ دہم ماہ شوال کی ظہر کا وقت تھا جب ولادت ہوئی سن بہتر تھی اور تھی صدی باروی سیدی مرشدی شاہ احمد رضا مجدد زمہ عالی حضرت احمد رضا خان صاحب فازل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی ولادت بسعادت چودہ جون بارہ سو بہتر حجری مطابق اٹھارہ سو چھپن عیسوی دس شوال مکرم بروز ہفتہ وقت ظہر محلہ جسولی کے آبائی مکان میں ہوئی آپ کا پیدائشی نام محمد ہے آپ کی والدہ ماجدہ پیار میں امن میاں کہا کرتی تھی دیگر عزیز احمد میاں کے نام سے پکارتے تھے آپ کے جد امجد نے آپ کا اسم شریف احمد رضا رکھا آپ کا تاریخی نام المختار ہے عالی حضرت خود اپنے نام سے پہلے عبد المصطفیٰ لکھا کرتے تھے آپ کے والد حضرت نقی علی خان اپنے زمانے کے مشہور علماء میں سے تھے آپ کی ابتدائی تعلیم و تربیت آپ کے والد بزرگوار کے سائے میں ہوئی عالی حضرت رحمت اللہ علیہ نے چار سال کی عمر میں قرآن پاک ناظرہ ختم کر لیا تھا آپ کی قوت حافظہ حیرت انگیز تھی آپ نے ایک ماہ میں قرآن پاک حفظ کر لیا تھا آپ فرماتے تھے جب استاد ابتدائی کتاب پڑھاتے تھے تو میں ایک دو بار کتاب دیکھ کر بند کر دیتا تھا جب استاد سبق سنتے تو میں بنا کتاب دیکھے حرف بحرف سنا دیا کرتا استاد بہت حیران ہوتے اور فرماتے احمد میاں تم انسان ہو یا جن مجھ کو پڑھاتے دیر لگتی ہے مگر تم کو یاد کرتے دیر نہیں لگتی عالی حضرت کے اساس ازا کی فیرس بہت مختصر ہے والد ماجد کو ملا کر کل چھے فراز سے آپ نے تعلیم حاصل کی ان چھے حضرات کے علاوہ عالی حضرت نے کسی کے سامنے زانوے عدب تیہ نہیں کیا دم بخود ہیں آج تک دانشوران وقت بھی دیکھ کر تیری ذہانت سیدی احمد رضا ربی الاول شریف کے مہینے میں ممبر پر رونخ افروز ہوئے اور بہت بڑے مجمعے کے سامنے میلاد رسول مقبول پڑھا اور تقریبا دو گھنٹے تک علم و عرفان کے دریا بہائے تیرہ سال دس مہینے پانچ دن کی عمر میں تمام درسیات سے فراغت پائی سند فراغت حاصل کرنے کے بعد اسی دن آپ نے رضاعت کے بارے میں ایک مسئلے کا حل لکھ کر والد ماجد کی خدمت میں پیش کیا والد موصوف آپ کی قابلیت اور صلاحیت سے بہت متاثر ہوئے اور پھر اسی دن سے فتاوہ نویسی کی ذمہ داری علی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے سپورٹ کر دی بارہ سو اکیانوے ہجری میں آپ کی شادی ارشاد بیگم صاحبہ اکسات ہوئی یہ شادی مسلمان عالم کے لئے ایک شرعی نمونہ تھی ہر کوئی یہی کہہ رہا تھا کہ پاس شرع ہو تو ایسا ہو اتر پردیش میں زلہ ایٹا کے مہرارہ شریف میں خانقہ برکاتیہ واقع ہے یہاں اٹھارہ سو ستتر عیزوی مطابق بارہ سو چورانوے ہجری میں ایک نوجوان صاحبزادے اپنے والد بزرگوار کے حمراہ خانقہ برکاتیہ میں تشریف لائے خانقہ برکاتیہ کے ایک چھوٹے سے ہجرے میں ایک منقش تخت بچھا ہوا تھا اس تخت پر سجادہ غوثیہ اور برکاتیہ حضرت سید شاہ اہل رسول رحمت اللہ علیہ تشریف فرماتے تھے جیسے ہی یہ دونوں حضرات حضرت سید شاہ کے حضور میں پیش ہوئے آپ نے انتہائی عدب و احترام کے ساتھ دونوں کا استقبال کیا بعد میں اسی مختصر سی مجلس میں دونوں بریلوی حضرات کو بیعت فرما کر خلافت سے نوازہ یہ دونوں حضرات تھے نوجوان حضرت احمد رضا خان بریلوی اور آپ کے والد حضرت نقی علی خان صاحب حضرت احمد رضا خان صاحب رحمت اللہ علیہ کے مرید ہوتے ہی ان کو خلافت سے نوازہ جانے سے وہاں موجود لوگ بہت حیران ہوئے حضرت سید شاہ رحمت اللہ علیہ سے جب یہ سوال پوچھا گیا حضرت آپ کے خاندان میں تو خلافت بڑی ریاضت اور مجاہدے کے بعد دی جاتی ہے لیکن ان دونوں حضرات کو تو آپ نے فورا اندھا فرما دی اس پر حضرت نے فرمایا لوگ پراغندہ دل اور نفس لے کر آتے ہیں پہلے ان کی صفائی کی جاتی ہے پھر خلافت سے نوازہ جاتا ہے مگر یہ دونوں حضرات پاکیزگی نفس کے ساتھ آئے تھے صرف نزبت کی ضرورت تھی وہ ہم نے عطا کر دی آپ نے مزید فرمایا ایک فکر برسوں سے پریشان کی ہوئے تھی الحمدللہ آج دور ہو گئی روز محشر میں جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا اے آل رسول ہمارے لئے کہل آئے تو میں احمد رضا کو پیش کر دوں گا جب بارہ سو چھانوے ہجری میں پیر و مرشد حضرت سید شاہ آل رسول رحمت اللہ علیہ کا وصال ہوا تو وصال سے پہلے آل حضرت احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کو سید ابو الحسن نوری یعنی اپنے ولیہد اور سجادہ نشین کے سپد فرمایا ان سے آل حضرت نے طریقت علم تکسیر علم جفر وغیرہ کی تعلیم حاصل کی خانقہ برکاتیہ محرارہ شریف وہ جگہ ہے جہاں سے آل حضرت احمد اللہ علیہ کو وہ راستہ و تعلیم ملی جس نے تازندگی ان کی رہنمائی کی ترجمہ تفسیر منطق خور عازی یا اصول سب پہ ہے تیری حکومت یا امام احمد رضا اٹھارہ سو اٹھتر عیزوی مطابق بارہ سو چورانوے ہجری میں آپ نے اپنے والد گرامی کے ہمراہ حج کیا مطابق بارہ سو اٹھتر عیزوی